بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم کیپٹل پاکستان کی ایک اور ویڈیو میں آپ کو آج پھر سے خوش آمدیب کہتے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم جو بزنس لے کر آئے ہیں اس سے پہلے آپ نے یہ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے گائے یا بھیس کا دودھ تو پیا ہوگا لیکن آپ نے سویا بین کا دودھ کبھی نہ پیا ہوگا نہ ہی سنا ہوگا آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے دیکھنے کے لیے آخر تک بنے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین اور امیر ترین آدمی کا کہنا ہے کہ تحمل کامیابی کا سب سے اہم جزب ہے بل گیٹس کے اس کال سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں تحمل کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے آج جس کاروبار کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں اس کے لیے ہمیں ایک عدد مشین کی ضرورت پڑے گی اس کے علاوہ آپ تین اور مشینیں بھی لے سکتے ہیں جن کی مدد سے اور مختلف پروڈکٹس بھی آپ تیار کر سکتے ہیں یہ مشین جس کے بارے میں ہم آج بات کرنے والے ہیں یہ گھنٹے میں دو سو کلو پروڈکشن کر سکتی ہے آپ یہ چھوٹی مشین بھی لے سکتے ہیں اور اس میں جو بڑی مشین ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں جیسے جیسے موڈلز تبدیل ہوتے جائیں گے مشین کی سپیڈ اور پروڈکشن بھی بڑھتی جائے گی اگر ہم پروفٹ کی بات کریں تو ایک کلو پروڈکٹ پر تقریباً بیس روپے خرچ آتا ہے جبکہ اس کی ریٹیل پرائز تین سو پچانوے روپے کلو ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ گھوگل کر کے اس کو دیکھ لیجئے آپ کو وہاں پر تین سو پچانوے روپے کلو فی کلو یہ شو ہوگا آج کی اس مشین کے ذریعے آپ دودھ دہی اور پنیر بنا کر لاکھوں روپے کما سکتے ہیں آپ نے گائے یا بھیس کا دودھ تو پیا ہوگا لیکن سویا سے بنا ہوا دودھ کبھی نہیں پیا ہوگا اس دودھ پر چار سو روپے لاغت تو آتی ہے لیکن منافع تین ہزار روپے آتا ہے دودھ دہی اور پنیر عام سیل ہونے والی اشیاء ہیں ان کو سیل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے آپ ان کو گھروں بازاروں اور بیکریوں پر بہ آسانی سیل کر سکتے ہیں آپ دودھ کو مختلف فلیورز میں بھی سیل کر سکتے ہیں یہ دودھ بچوں کی گروت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سویا سے تیار ہونے والے دودھ میں چکنائی بلکل نہیں ہوتی اس لیے یہ بچوں کی صحت کے لیے بہت موفید ہے آپ بات کرتے ہیں کہ اس دودھ کو بنانے میں کون سی چیزیں درکار ہوتی ہیں راو میٹریل کون سے استعمال کیے جائیں گے اور مشین آپ کو کہاں سے اور کتنے روپے میں ملے گی آپ کو سب سے پہلے اس مشین کا نام بتا دیں اس کا نام ہے سویا گرائنڈر مشین اس کو چلانا بہت زیادہ آسان ہے اسے کوئی بھی چلا سکتا ہے جیسے گھر میں عورتیں یا مرد کوئی بھی سے پار ٹائم یا فل ٹائم چلا کر اپنا بزنس کر سکتا ہے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ گھریلو بجلی پر بھی چل سکتی ہے اگر اس کے پروسس کی بات کریں تو آپ ایک کلو سویا بیب میں سویا کو چھے سے سات گھنٹے پانی میں بھگو کر رکھ سکتے ہیں اس کے بعد گرائنڈر مشین میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جائیں اور ساتھ ساتھ پانی ڈالتے جائیں تو ایک کلو سویا سے آپ دس لیٹر دودھ بنا سکتے ہیں دس لیٹر دودھ کی اگر آپ قیمت لگائیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس سے کتنا زیادہ منافع ہونے والا ہے اور دودھ بنانے کے بعد اس کا ویسٹیج بھی کارامد ہے آپ اس کو بھی سیل کر سکتے ہیں کیونکہ نمکیم بسکٹ بنانے کے لیے نمکیم بسکٹ بنانے والی بیکرییاں اسی طرح کے سویا کا استعمال کرتی ہیں اور ان کو یہ کم قیمت میں ملیں گے اور آپ کا یہ ویسٹیج اچھی قیمت میں سیل ہو جائے گا اور اگر آپ نے دہی بنانا ہے تو آپ کو ایک کلو سویا میں تقریباً چھے لیٹر پالی ڈالنا ہے پنیر اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک لیٹر میں آٹھ لیٹر پانی ڈالنا ہے اور اگر آپ دودھ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو دس لیٹر پانی کی ضرورت ہوگی یہ مشین اگر اس کی قیمت کی ہم بات کریں تو اس کی قیمت بہت ہی کم ہے اور اس کا منافع اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ ہے آپ کو تقریباً یہ مشین 60 سے 70 ہزار اوپے کے درمیان مل جائے گی آپ اس کو انڈیا اور چائنہ سے بھی امپورٹ کروا سکتے ہیں یا آپ اس کو آن لائن سٹور جیسے alibaba.com یا dras.com.pk سے بھی جا کر آسانی سے خرید کر اپنے گھر پر منگوا سکتے ہیں دوستو کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے اس کا تجربہ حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ تجربہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کو نقصان سے بچا لیتا ہے اور کوئی بھی بزنس اس کی کامیابی کا سارے کا سارا دارومدار آپ کی توجہ اور آپ کی experience کی بیس پر ہوتا ہے جتنا زیادہ آپ کو experience ہوگا اور جتنی زیادہ آپ اپنے کام پر توجہ دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو profit ہوگا کوئی بھی ایسا کاروبار جس کے متعلق آپ مزید information چاہتے ہوں اس حوالے سے اب ہمیں comment box میں message کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں یا آپ ہمارے اپس اپ نمبر پر بھی ہمیں message کر کے اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کی نتنے business ideas کی business videos حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل capital پاکستان کو لازمی سے subscribe کر لیجئے اگر آپ اس ویڈیو کو snack app یا facebook page پر دیکھ رہے ہیں تو اوپر نظر آنے والے follow کے button کو لازمی سے click کر کے ہماری family کا حضہ بن جائیے ہمیں دیجئے آج کی اس ویڈیو میں اجازت انشاءاللہ پھر لائیں گے آپ کے لیے ایک اور ضبط دست business idea تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اپنا رکھئے بہت زیادہ خیال اللہ حنی کے بعد